اسلام علیکم میں آپ کا بھائی عیسیٰ مصری آج ایک اور ایک میرے سامنے ججمنٹ آیا ہے بٹلا آدیل آباد کا جہاں پر چھے لوگوں کو ایک گھر کے اندر دال کے زندہ جلا دیا گیا تھا دوہزار آٹھ کی بات ہے شاید یہ اس کے اندر بھی جو مجرمین تھے جن اکیوزٹ کو گرفتار کیا گیا تھا ان سب کو آج بائیزت بری کر دیا گیا آج ان کو بائیزت بری کر دیا گیا ایک کے بعد ایک پہلا مکہ مسجد بمدھما کا اس کے اندر کئی نوجوان جو پہلے گرفتار کی گئی تھی سیم کمیونیٹی سے انہیں کئی مہینوں جیل میں رکھا گیا پھر ان کے اوپر کئی سال جھوٹے مقدمے چلے بعد میں کانگریز گورنمنٹ اسے ان لوگ کو چھوڑی جب اصل مجرم کھڑ گئے مجرمین کو جب گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد ان سب کو ریلیس کیا گیا پھر انہیں کیریکٹر سیٹیفیکیٹ دیا گیا اور آج پھر ایک دوسرا جو میں ابھی آپ کے سامنے وہ کیا کرنا چاہتا ہوں سارے یعنی کہ آج جو یہ کام یہ جو بھی کام چل رہا ہے اس کے اندر جو انہیہ کا جو کام ہوا ہے اس کے اندر سو سے زیادہ گواہ وٹنس جو ہے منعرف ہوئے ہیں اپنے بیان سے اور اب دوسرا والا جو کام ہوا آدیل آباد کا اس کے اندر بھی گواہ اور وٹنس وہ سی بی سی آئی ڈی کا کیس تھا جو آدیل آباد کا جو واقعہ تھا آہ وٹالا کا اس میں پانچ لوگ کی جانے گئی ایک کے بعد ایک یہ خانون کے اندر جو یہ فیصلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب جو فیصلہ آیا ہے اب وہ تو ہم سن لیے ہیں اب آگے جو کرنا ہے میں جو بھی ہمارے لیڈرز ہیں جو ذمہ دار ہیں جو اپنے آپ کو اس کمیونٹی کا ذمہ دار مانتے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اب آگے کی جو کاروئی ہے اچھے وقلاؤں کو رکھ کر یہ کیس میں بھی اور وہ کیس میں بھی میں کئی لوگوں سے مشورے کیا ہوں اس بارے میں کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپیل کو جانا چاہیے جیسے یہاں پر یہ کیس میں ان کو بری کر دیا گیا ہے تو اپیل کو جانا چاہیے اگر وہ اپیل کو جائے گی تو پھر یہ مخدمہ دوبارہ اپن ہوگا اور اس کو پھر سے جو ہے اس کی جانچ ہوگی پھر یہ گواہوں کو ہم ان کے سامنے پیش کریں تو پھر آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر اور ایک امپورڈنٹ بات یہ ہے اب یہ ساری چیزوں کے لیے اگر ہم یہ چیزوں کے لیے ہمیں پیروی کی ضرورت ہے میرا جان تک وہ ہے احتجاج سے بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ کوٹ کا فیصلہ ہے کوٹ کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کانسٹیٹوشن کو ماننا ہے ہمیں ہم کوٹ کے فیصلے کے مخالفت اپیل کے ذریعے جا سکتے ہیں احتجاج کے ذریعے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم روڈوں پر نکل کے احتجاج بھی کریں تو اس سے ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جو طریقہ کار ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں فوراں جو ہے کوئی اچھے سے خانون ساز لوگوں سے مشورہ کر کے یا اس کے اندر تیلنگانہ گورنمنٹ کا ساتھ لے کر جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہ آگے بڑھیں جلسوں سے عوام کے بیچ آکے یا ہم احتجاج کریں گے یا جلسے کریں گے تو اس سے عوام سن کے عوام میں صرف سن سکتی ہو اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتی عوام میں آکے اگر آپ جلسے کریں یا احتجاج کریں تو اس سے کوئی ہمارا فائدہ ہونے والا نہیں ہے میرا ایک جو نظریہ ہے میں کئی لوگوں سے اس سلسلے میں مشورہ کیا وہ لوگ یہی بتا رہے تھے کہ اس کے لیے اپیل کرنا ضروری ہے اگر یہ اپیل کو جائیں گے پھر یہ مخدمہ ری اوپن ہوگا اور اس کو پھر آگے جو کام ہوگا اس کو اس کا کیسی آر صاحب جیسے ہمارے تیلنگانہ کے سی ایم صاحب ہے وہ جو ہے اس کو سنٹرل گورنمنٹ کو اس کا لیے جو ہے اپیل کے لیے زور کر سکتی ہیں اور اس کو جو ہے وہ ایک طریقہ بہترین ہے اگر ہم احتجاج کریں تو کوٹ کے خلاف کچھ ہونے والا نہیں ہے دیکھئے جیسے میں کئی لوگوں کے اس کے تخریریں سنا ہوں اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کوٹ کے سامنے جو چیزیں پیش کی وہ صحیح پیش نہیں ہوئی اور جو اس وجہ سے یہ فیصلہ آیا اب اس کا نیکس سٹیپ فوراں میں گزارش کرتا ہوں کہ جو خانونی طریقہ ہے اس کو لے کے آگے پڑھیں یہ نہ کہ نوجوان اچھل کے جا کے ہم کو احتجاج کریں دیکھیں ہم کو سب سے پہلے کانسٹیٹوشن کے ساتھ چلنا ہے اگر ہم کانسٹیٹوشن کی رسپیکٹ کرتے ہوئے چلیں گے تو ہم پھر اپنا دروازے کو کھٹ کٹ آئیں گے اور وہاں سے ہم کو پھر آگے جانے گا راستہ ملے گا تو میں گزارش کرتا ہوں کہ احتجاج اور جلسوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اگر آپ جلسے بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو کریے جلسوں سے کوئی منائی نہیں ہے مگر کوئی ایسا کوئی ایسا جلسہ نہ کریں ایسے الفاظ نازبہ الفاظ نہ استعمال کریں جس سے آج جو کمیونٹیوں کے اندر محبت پیدا ہوئی ہے ایک حادثے کے بعد یہ حادثہ جو ہوا تھا اس کے بعد سے آج ایک جہتی ہمارے ہندوستانی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہم سب ایک ہے ہم سب ایک ہے ہندو مسلم سیکھ عیسائی بھائی بھائی والگے نعرے لگائے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آج روڈوں پہ اترے وہ ایک نننی مننی معصوم لڑکی کے لیے سب آگے آئے وہ بڑا اچھا لگا اور ایسے لوگ بھی آگے آئے جو ہمیشہ اپنے الفاظیں غلطی استعمال کرتے تھے وہ لوگ بھی آج آکے اس لڑکی کے لیے احتجاج کیے اور یہ کہا کہ ان مجرموں ان مجرموں کو سرعام ان کو فاسی دیں یا انہیں گولی ماریں وہ بھی ان کے ان کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ سچائی کا جو ساتھ دے گا اس کے لیے اچھا ہی رہے گا تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جلسوں میں بھی اپنے نوجوان کو ایسے نازب الفاظ استعمال نہ کریں یا مخررین اپنے نازب الفاظ استعمال نہ کریں یا ایسی چیز جلسوں میں نہ بولیں جو زہر کی طور پہ کام کریں اچھے طریقے سے ہماری بات کو رکھیں اور اچھی بات کرنے سے ہی ہمارے کو کامیابی ملے گی آج ہمارے ملک کے اندر اتنی ایک جہتی دیکھنے کو ملی کہ ہر آدمی ہندو مسلم سی کسائی اپنے دھرم کو بازو رکھ دیا اور سب ایک ہو کے بورے کہ ہم ہندوستانی ہیں ہم سب ایک ہیں اس کے اندر کئی فلمی سٹار ہیں کئی لیڈرز آج دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی وہ لوگ انہیں کہ ہندو مسلم سی کسائی کے ایک جہتی کے نعرے لگا رہے ان نعروں کو اور بلند ہونے دیجئے اور میں گزارش کرتا ہوں جو بھی جلسے گاہوں میں جائیں گے یا جو بھی جلسے کریں گے وہ اپنی زبانوں کو مٹھاس سے اپنی بات رکھیں اور کوئی ایسی ظاہر آلود بات نہ کریں جس سے دو کمیونٹیز یا ہم سب کے بیچ کوئی پھر ایسا نہ ہو کہ بھئی یہ جلسے میں یہ وٹ کیا کہا گیا اس کے مخالفت میں پھر کوئی ایک کمیونٹی والا اٹھ کے پھر کچھ اس کا جواب دے جلسوں میں بھی جو ہے آپ موضوع کی بات کریں اس سے ہٹ کے کوئی دوسری بات نہ کریں یا دیکھیں ایک جہتی کی بات کریں اور جو موضوع ہے وہ موضوع کے اوپر ہی بات کریں بے فیض بات بالکل نہ کریں اگر کوئی بے فیض بات جلسے میں کریں گا تو میں ان کے دور پہ آؤں گا اور ان کے گھر پہ آؤں گا اور ان سے سوال کروں گا ایک ناغرک اندوستانی ناغرک ہونے کے ناتے کہ بھائی یہ آپ یہ اس کا جو آپ یہ جو زہر آلود بات کی ہیں اس کو آپ ساری دنیا کے سامنے انڈیا کے سامنے آپ اس کو ثابت کر کے بتائیے ورنہ پھر آپ یہ جلسے میں کوئی ایسی زہر آلود بات مت کریں اور جو بھی یہ باج کر رہے ہیں میں بھی عثمان بھائی کو دیکھا والیکم السلام عثمان بھائی جزاک اللہ خیر سراج بھائی بہت بہت شکریہ جو بھی یہ جلسے کر رہے ہیں بھائی ذرا اپنی زبانوں کو شیرین کر لو میٹھاس سے بولو مگر دل آزاری مت کرو کسی بھی قوم کی آدمی کی دل آزاری مت کرو خانون کی بات ہے تو خانونی طور پر بات کرو اور میں جو بھی یہ اندائیے اور سی بی سی آئی ڈی یہ دونوں سے گزارش کرتا ہوں میرے حکومت ہند سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ دیکھئے جو مجرم ہیں ان کو مجرم ثابت کریے اور یہ ہماری کانسٹیٹوشن اور یہ ہمارے ملک کی بخار یہ ہمارے ملک کی عزت کا سوال ہے کیونکہ ہمارے ملک کو ساری دنیا ہمارے ملک پہ ساری دنیا کی نظر رہتی ہے کیونکہ ہندوستان ایک سو تیس کروڑ کا ملک ہے یہاں چھوٹی چیز بھی ہوئی تو ہمارے ملک کی ہر دنیا کے اندر دکھائی جاتی ہے تو میں گزارش کرتا ہوں گورنمنٹ تلنگانہ سے اور گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں اگر اس کے اندر کہیں کوئی کتائی ہے تو اسے دور کریں خانون کے اندر کئی جگہ ہے ایسا نہیں کہ آج یہاں فیصلہ ہو گیا یہ آخری فیصلہ ہے اس کے اوپر ہائیئر پورٹ میں اس کے لیے اپیل کریں اور اچھے سے اچھے ایڈوکیٹ کو رکھیں یہ جلسے کریے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کریے کہ کوئی اچھے وکی وکیلہ کو وہاں پر اپائنٹ کریں کی لڑی ہے خانونی لڑی کو خانونی تریخے سے ہی لڑے تو بہتر رہتا اگر ہم یہ جلسہ کریں گے تو کیا جو وٹنسز جو منحرف ہوئے ان کو اندر طاقت آ جائے گی کہ وہ پھر آگے گوائی دیں گے کہ جلسہ کریں اس سے میرے کو طاقت مل گئی اب میں اچھی گوائی دوں گا ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ بھائی اپنا وقت بے وجہ بے موقع بے جگہ انہیں کے بے کار کی چیزوں میں مد گوائیں اور جو صحیح روٹ ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں آج کل وہ پرانا دور نہیں ہے کہ چلو کوئی کچھ کر لیا کوئی کچھ کر لینے سے ہم دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے آج کا دور انٹرنیٹ کا ہے آپ ہر چیز کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ رہا ہوں میں اگر آپ جیسا نیکسٹ سٹپ کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے تو خانونی صلاحکاروں سے آپ صلاح لیجئے اگر وہاں پہ خانون کی لڑائی کے لیے اگر ہماری ضرورت پڑیں گی تو آپ ہمیں بلائیے ہم آئیں گے پورے نوجوان آئیں گے کئی وکیلاؤں سے میری باتشید ہوئی وہ لوگ بھی ایڈوکیٹس بھی ہمارے ساتھ جڑے اور وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے آگے جو لڑائی ہے وہ اپیل کرنا چاہیے جیزا سی بی سی آئی ڈی کے ہاتھ میں جو مخدمہ تھا عادل آباد کا وہ بھی اپیل کرنا چاہیے دوبارہ اور یہ جو دوسرا اور جو اپنا مکہ مسجد کا جو معاملہ ہے اس کے لیے بھی ہائئر کورٹ میں اپیل کے لیے جانا چاہیے اس کی جو کوشش ہے وہ جلسوں سے کچھ بھی ہونے والی نہیں ہے اس کی کوشش صرف خانونی طریقے سے جیسا ہمارے مثال کے طور پر سی ایم صاحب یا پی ایم صاحب یہ لوگ اس کے لیے آگے آکے اگر کام کریں گے تو برابر ہوگا اس کے لیے آپ لیڈر سے آپ بڑی سے بڑی جگہ جا کے آواز اٹھائیں پارلیمٹ میں آواز اٹھائیں یا جو ہے نا اسمبلی یا ہندراباد اسمبلی میں آواز اٹھائیں یا اگر آپ کے اچھے تعلقات ہیں تو ڈیریک جا کے آپ وہاں پر اپنے لیٹرز دیں تاکہ ہمارا کام آگے ہو سکے ہمارے جو غلط مخدمہ یا جو بھی مخدمے کے اندر فیصلہ آیا اس کی مخالفت کرتے ہوئے خانونی لڑائی لڑے یہ احتجاج یا ہم جلسے کرنے سے میں جانتک میرا اپنا سوچ ہے اور میں جس سے بھی مشورہ کیا اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ہمارے کو اور اگر جلسوں میں کچھ ہمارے اپنے مخریرین کے زبان سے کچھ ایسی الفاظ نکل جائیں جو آج ایک جہتی ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر اس کو کو کوئی دھکا نہ لگے ایک جہتی کو اور مضبوط کریں اور میں میرے ہندو مسلم سیکھی سائی سارے دھرم کے لوگوں سے سارے مذہب کے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں دیکھئے بھائی یہ جھگڑا آپ کا ہمارا ہے ہی نہیں یہ اقتدار کا اور کرسی کا جھگڑا ہے اور ہم آپس میں ایک جہتی مضبوطی کے ساتھ ایک جہتی کے ساتھ جیئے اور ہمارا بزنس کریں اور ہمارے اولادوں کے اوپر جو ہے اپنی توجہ دیں تعلیم پہ توجہ دیں اور جو بھی لیڈر کو ایندہ آپ چنیں گے اس کو صرف ترخی کی بنیاد پہ آپ اس کو اوٹ ڈالیں اگر کوئی آ کے کہے کہ بھائی میں تمہارا کو بچاؤں گا کوئی بھی ہندو لیڈر بھی آ کے اگر مذہب پہ اوٹ مانگے تو انہیں اوٹ نہ دیں اور مسلم لیڈر بھی آ کے مذہب پہ اوٹ مانگے تو اوٹ خطائے نہ دیں میں یہی اپنی ری بات کرتے ہوئے میں بات ختم کرتا ہوں دیکھئے میری بات کو کوئی نیگیٹو نہ لیں میں میرے دل کی بات کہہ رہا ہوں اور برابر کہتے رہوں گا کہ بھائی ہمارے بیش یونیٹی جو آج اللہ نے جو بہترین یونیٹی دی ہے ایک معصوم کی موت ایک معصوم کا ختل ایک معصوم کے لیے جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے ہندوستان کی ایک بیوٹی ہے یہ خوبصورتی ہے کہ ہم ایک ہیں آج ہم ایک ہیں آگے بھی انشاءاللہ ہم ایک ہی رہیں گے اور بس میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں جتنے بھی لوگ اسے واج کیے ان سب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہ میری ویڈیو کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں تاکہ جو لوگ سننا چاہ رہے وہ بھی سن سکیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی